موسیقی موسیقی حضرت السلام علیکم میں محمد مشروع لکنو سے میرا سوال یہ ہے کہ لوگ شوشل میڈیا پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کوٹس لکھے ہوتے ہیں مولا اور اس کوٹ کے نیچے مولا علی یا علامہ اقبال لکھ دیتے ہیں اور وہ کوٹ ان لوگوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں تو حضرت حضرت ایسا کرنا کیسا ہے کیونکہ عام آم کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات عام آدمی کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوٹ کس نے کہا یا کس بزرگان دین کہا جس کوئی اس چیز کا علم نہ ہو پھر بھی وہ کوٹ آگے فارورڈ کرتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے اور ان لوگوں کیلئے کیا حکم ہے جو ایسے پیجز چلا رہے ہیں اور نیچے ایسے کوٹس لکھ دیتے ہیں بغیر تحقیق کسی قول کو یعنی کسی ولی کی قول کو آگے فارورڈ کرنا جبکہ اپنے معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر کے یہ جن کا نام لکھا ہوا ہے ان کے تعلق سے ہے یا نہیں ہے تو اس کو آگے فارورڈ کرنا کیسا اصل میں جہاں سے یعنی جہاں سے آپ کے پاس پوسٹ آتی ہے اگر وہ کوئی ذریعہ اعتبار کے لائے کے بھروسے مند ذریعہ ہے تو پھر ان کی قول کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے اس میں آدمی کو خود تحقیق کرنے کی حاجت نہیں ہے مثال کے طور پہ دعوت اسلامی یا اس جیسی کوئی اور سنی تنظیم کے جو ریلائٹیبل لوگوں کے لئے بھروسے مند اور اس کی کسی اوفیشیل پیج پر اوفیشیل سائٹ پر اگر کوئی ایمیج ہوتی ہے اور کوئی کول کے نام سے وہ منصوب ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ اس کو فارورڈ کر دیں گے کسی کو تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حکمت والی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یعنی کول جو لکھی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یعنی سمجھنے میں خلاف شریعت نہیں ہے تو ایسے کول کو بھی اگر آپ فارورڈ کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ کول انہوں نے ان کا کہنا ایسا ہے یا نہیں جن کا نام لکھا ہوتا ہے صرف اس میں فرق ہوتا ہے تو ایسے پیمپلیڈ وغیرہ بنانے والوں کو چاہیے کہ جس کول میں ان کے خود تحقیق نہ ہو تو وہاں پر منقول ہے والا لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی اس طرح لکھ دے کہ منقول ہے پھر جو بات لکھنی ہے وہ بات لکھ دے تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ چل جائے گا لیکن اگر آپ کسی ایک خاص پرٹیکولر کا نام لکھیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا تو پھر وہ کول حضرت علی کا ہونا چاہیے اگر یہ کہ آپ کو بات اچھی لگتی ہے وہ آپ کے پاس کوئی پوسٹ ہے اس کے انرے جو لکھی ہوئی بات ہے وہ بلکل حقیقت ہے یعنی ایسی حکمت والی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا بھی ہے یا نئی فرمایا نام حضرت علی کا لکھا ہے اس کے ایک ایک ایسا سمجھے کہ اگر کوئی یہ لکھتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی لوگ یعنی زندہ ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے یعنی قبر میں جائیں گے تو جاگ جائیں گے ابھی لوگ مردہ ہیں یعنی ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے اگر آپ اب یہ بات سننے میں حکمت والی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے کہ ابھی لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے اب حضرت علی نے فرمایا کوئی ٹیمپلیٹ آپ کے پاس ایسا پیمپلیٹ آیا جس میں کول لکھا ہے حضرت علی کا نام کے ساتھ کہ حضرت علی نے ایسا فرمایا اب اگر حضرت علی نے نہیں فرمایا لیکن بات جو ہے وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ نام کو جو نا کروپ کر کے ہٹائے جا سکتا ہے اور خالی جو کال ہے وہ آگے فوروڈ کی جا سکتا ہے یعنی کروپ کر دیں جہاں نام لکھا اس نام کو ہٹا دیں اور اگر جو نا ذریعہ وہ موتبر ہے کسی ایسی تنظیم کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے اوفیشل پیج پر ہے جس پر بھروسک کیا جا سکتا ہے تو پھر اس میں اعتبار کیا جا سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا تو اس میں یہ دیکھ لیں گو خلاف شرعہ کال تو نہیں ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اہل سنت کے عقائد اور معاملات کی بھی خلاف ہو خلاف شرعہ سے مراد یہ ہے کیونکہ کوئی حضرت علی کا نام لے کر خلاف شرعہ تو بیان نہیں کرے گا لیکن اپنے باطل عقیدوں کو ضرور ایڈ کر دے گا حضرت علی کا نام لے کے جیسے کہ ابھی ملاد کے تعلق سے غلط روایتیں چلتی ہیں کہ جس نے ملاد پہ ایک درم خرچ کیا تو اس کے لیے یہ سواب اور وہ سواب یہ سب جو ہیں وہ یعنی روایتیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں لیکن بزرگوں کی طرف کال کر کے ان کو نسبت دی جاتی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کال بالکل درست ہے اگر حضرت علی نے نئی بھی فرمایا لیکن بات صحیح ہے لوگوں کو ایک جھنجوڑنے والی بات ہے لوگوں کو دل کو ٹچ کرنے والی بات ہے تو اس میں نام کو کراپ کر دیں نام کراپ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو آگے فورورڈ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ لوگ بدمذہبوں کی یا ان کے تعلق سے کال فورورڈ کرتے ہیں اس طریقے کے ایمیجز فورورڈ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس نے بدمذہب کی تازیم کی یا دین میں ان کے بڑھاوہ دیا یعنی ان کو جو ہے آگے ان کے مسئلک کو باطل مسئلک کو بڑھائے تو وہ بھی برابر کا ذمہ دار ہوگا تو اس لئے صحیح کال کو فورورڈ کریں نام کو کراپ کر دیں اگر موتبر ذرائع نہیں ہیں اور اگر موتبر ذرائع ہیں تو اس کو سیم ایزیٹیز آگے فورورڈ کر سکتے ہیں اور کسی کال کے بارے میں آپ کو خود نہیں پتا کہ کسی ایسے ذریعے سے آگئی ویڈس اپ پہ جنہیں شیئر کر دی آپ کو نہیں پتا کہ حضرت علی نے ایسا کہا یا نہیں کہا تو آپ وہاں سے حضرت علی کا نام اٹھا دیں باقی کا جو لکھی ہوئی چیز اگر اچھی ہو تو اس کو بھی آگے فورورڈ کر سکتے ہیں